سٹیڈنٹس ویلکم بیک ٹو دا چینل کیسے ہو آپ سبھی آشا کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے تو آپ سبھی کے کافی زیادہ ڈاؤٹس نکل کے آرہے تھے ایڈمیشن سیلیٹڈ جو کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے اصول کرنے والے ہیں سارے کے سارے ڈاؤٹس کے اصول کروں گی میں سارے کے سارے آپ لوگوں کے موسٹلی جو کیشنس آرہے تھے ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کافی امپورٹن انفرمیشن آپ سبھی کے لئے نکل کے آرہی ہے اس وجہ سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کو ان کر دیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہو آپ سبھی لوگوں کو ملتی رہے چلو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ڈاؤٹ جو پوچھا گیا تھا اگر ہم لوگ ہریانہ سے بلونگ نہیں کرتے ہیں ہریانہ کے آؤٹسائیڈ سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں اور ہم نے کافی زیادہ اچھے پیل سنٹائل کافی زیادہ اچھے مارک سے اقوائر کی ہے مطلب جتنے ہریانہ والے کنڈی ریٹس کے تھے ان سے بھی اچھے مارک سے اگر آپ لوگ انہیں اقوائر کیے ہیں ایک سو دس ایک سو پندرہ تو آپ لوگوں کو گوروینٹ سیٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی سو سٹوڈینٹ اس کے لئے جو ہے کافی زیادہ سٹکٹ گائیڈ لائنز ہیں جو بھی پرٹیکولر کنڈی ریٹس جو کہ ہریانہ سے بلونگ نہیں کرتے ہیں ان کو جو سیٹ الوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مینجمنٹ سے مینجمنٹ کوٹہ سے سیٹ الوٹ ہوتی ہے ان کو یونیورسٹی کیا کرتی ہے ان کو ہریانہ میں گوروینٹ سیٹ نہیں دی گئی ہے مطلب ان کو جو سیٹ الوکیشن ہوگی وہ جو سیٹ الوٹ ہوگی وہ یہاں پر ہونے والی ہے پرائیویٹ کی مطلب ان کو پرائیویٹ کولیج ملے گا سب سے اچھا پرائیوٹ کولج ان کو مل سکتا ہے ہو سکتا ہے سیمی گوروینٹ بھی ان کو مل جائے بٹ گوروینٹ کولج جو ہے ان کو نہیں ملے گا نہ ہی بی ایسی نرسنگ میں ملے گا نہ ہی پیرا میڈیکل میں ملے گا تو اگر آپ لوگوں کے فرم میں مینجمنٹ ہے تو اگر آپ لوگ ہریانہ سے بلوں کرتے گلتی سے ہو گیا ہے تو اس کو کریکٹ کر لیں ابھی تو آپ لوگ سب ہی کے باس سمجھ ہے بکوز مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو گوروینٹ سیٹ نہیں دی جائے گی تو اس چیز کو آپ لوگوں کو دھیان رکھ لینا ہے یہ آپ سب ہی کے لئے الارٹ ہے جو بھی سٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہریانہ میں ہی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں مطلب چکلے ان کو یہ ہی ہے کہ میں ہریانہ سے بلوں نہیں کرتا پھر بھی مجھے ہریانہ میں ایڈمیشن لینا ہے تو میں ان سب ہی کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ سیمی گوروینٹ میں ایڈمیشن لے گروہا میں آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں most probably آپ لوگوں کی سار لینا چاہتے ہیں otherwise آپ لوگ جھر جھر بھی لے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کو لیجز کو ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں جو کی کافی زیادہ اچھی ہیں and clinical experience بھی وہاں پر کافی زیادہ اچھا ہے but best یہ رہتا ہے اگر آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہی لینا ہے تو آپ لوگوں کا اپنی سٹیٹ میں آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ اچھا رہے گا یہ زیادہ better option رہے گا تو جو بھی student other states سے belong کرتے ہیں ان کے جو doubts آ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے ہریانہ میں کے گوروینٹ سیٹ نہیں لے پائیں گے یا لے پائیں گے تو ان سبھی کو میں بتا میں نے آپ لوگوں کے doubt کو soul کر دیا کہ آپ لوگ ہریانہ میں گوروینٹ سیٹ نہیں لے سکتے ہیں because گوروینٹ سیٹ جو رہیں گے صرف ہریانہ کے candidate کے لئے reserve ہوتی ہیں جن بھی particular student domicile ہوتا ہے وہی یہاں پر admission لے سکتے ہیں student اس سے list strict guidelines یونیورسٹی کے 100% سیٹ ہریانہ کے candidate کے لئے ہی reserved ہیں گوروینٹ میں تو اس چیز کو آپ لوگوں کو دھیان رکھ لینا ہے counseling related doubt یہ بھی آ رہے تھے counseling کی fees لگے گی یا نہیں لگے گی ابھی کے لئے ایسے کچھ guidelines نہیں ہیں کہ counseling کے لئے کچھ الگ سے اور بھی fees لی جائے گی مطلب ایک تو fees آپ لوگ دے چکے ہیں پہلے ابھی further کوئی بھی fees related جو ہے guidelines نہیں آئی پھر بھی اگر کوئی ایسے guidelines آتی ہیں کہ ہم لوگ choice feeling کے لئے بھی fees لیں گے باقی مجھے لگتا نہیں کہ ایسا کچھ لیا جائے گا because جو fees رہتی آپ لوگوں کا registration کم counseling fees رہے دینی پڑتی ہے مطلب آپ لوگوں کو جو fees دینی پڑتی تھی وہ یہاں پر registration counseling کے لئے same ہی دینی پڑتی تھی باقی نیو counseling website کو design کیا گیا تو آپ لوگوں کا registration کے پھر سے دینے پڑے آپ لوگ یہ بول سکتے ہیں اب مجھے نہیں لگتا ہے اور بھی جتنے بھی doubts سے آپ لوگوں کو جو ہے میں نے soul کرنے کی کوشش کی ہے ویڈیو کے مادھیم سے اور جو doubt ہے آپ لوگ comment section میں بتا سکتے ہیں ملیں گے ایک next new update کے ساتھ next ویڈیو کے ساتھ thanks for watching